موسیقی نمشکار اسلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوٹ لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر دوستو یہ خبر جڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر وائرل ہونے والی خبروں سے دراصل اس خبر میں دو الگ رکھبر ہیں اس کو آپ ان تک جرور دیکھے گا وہ دو خبر میں سے ایک خبر ہے کل ہماری دیش کے آجادی کا 75 سال گرہ تھی اس پر دلی کے ایک مدرسے میں ہوئے دو جا رون کی اس میں سبھی سماج کے سنت سبھی نے مل کر ایک ساتھ دو جا رون کیا اس کا ایک بہت خوبصورت ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے ایک دن میں لاکھوں نہیں کروڑوں میں اس کے ویو گئے ہیں دوسری ایک خبر ہے وہ خبر ہے ایک فوٹو کیپشن کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے فیس بک پر اس کو لے کر اور فوٹو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو میں کچھ باتیں لکھی گئے دس جوک لکھے گئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا تو بات کرتے ہیں پہلی خبر کا پہلی خبر جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈلی کے ایک شیطر میں ایک مدرسے میں کل دو جارون کے سمائے بیبین سماج کے مسلم سماج کے مولانا اس کے علاوہ ہندو سماج کے سنت اور کافی کئی لوگوں نے ایک ساتھ مل کر ایک ہی سمائے میں رسی الگ الگ رسی کے رسی باندھی گئی تھی اس کو کھینچ کر ایک ہی ترینگے کو فیراتے ہوئے دیش کو ایک الگ پیغام دینے کی کوشش کی جس کا یہ ویڈیو کافی وائرل اور آئے فیس بک پر کافی اس کے کم سے کم 3.7 ملین ویوز ایک دن میں ہو چکے ہیں اتنا دھوم مچا رہا ہے یہ ویڈیو اور واقعی میں یہ ویڈیو اس کابیر ہے بھی کہ وائرل ہو کیونکہ یہاں بات آتی ہے دیش میں جہاں کچھ لوگ نفراتوں کی بیج بورے ایسے میں اس طرح کے ایک تو دیش بکتی کا ججبہ دیش بکتی کا ججبہ دوسرا ہے کہ آپسی پرنٹ بھائی چارے کی بات دونوں کا مشرن اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے تو کافی بہترین یہ ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ اس سمیں کافی وائرل ہو رہا ہے اب دوسری میں بات کرتا ہوں جو پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے وہ پوسٹ ہے دراصل ایک فوٹو ہے جس میں دیش کے پدھام منتری گھر منتری اور فائنانس منسٹر پت منتری تینوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں اور نیچے انگلی جن میں لکھا ہوئے the greatest joke in the last 75 year دس سب سے بڑے jokes پچھلے پچھتر سالوں کے پھر اس میں step by step ایک سے دس جوکس لکھے ہو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کافی انٹریسٹنگ ہے یہ لکھنے والے نے جس نے کسی نے بھی یہ پوسٹ منہ آیا ہے تو کافی اس میں کچھ لکھا ہے اس میں ایک وڑکا جوک دیا گیا ہے نوٹ بندی کو پہلے نمبر ہے ون وڑ جوک نوٹ بندی پھر آگے ٹو وڑ جوک اچھے دن تھری وڑ جوک پندرہ لاکھ اکاؤنٹ میں فورت وڑ جوک سب کا ساتھ سب کا وکاس فیفت وڑ جوک نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سکس وڑ جوک دو کروڑ نوکریوں کو پراؤدھان ہوگا سکس سیون وڑ جوک مجھے آپ پردھان منتری بند بنائیے چوکی دار بنائیے ایڈ وڑ جوک سال 2018 تک ہم سو سمارٹ سیٹی بنائیں گے نائن وڑ جوک 2022 2022 تک سب کے لئے مکان کی ویوستہ کر دیں گے تین وڑ جوک بہت ہی مہنگائی کی مار بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موضی سرکار تو آپ سوچ رہے کہ یہ پوسٹ میں آپ کو پڑھ کر کیوں سنا رہا ہوں دراصل یہ پوسٹ جو ہے ایک بڑا ویانگ کہا جا سکتا ہے اور ویانگ ہی نہیں ایک بڑا حقیقت بھی ہے 2014 سے جب سے نائن وڑ جو سرکار آئی ہے یہ دوسرا ٹارم ہے اس کا بڑے بڑے وعدے کیے گئے لیکن ان وعدوں پر کیا نائن وڑ جو کی سرکار کھری اتری ہے تو اس پوسٹ میں ان بندوں کو پونٹ آؤٹ کیا گیا اس پوسٹ میں سب سے پہلا پونٹ آؤٹ نوڑ بندی 2016 کا وہ دن جب نوڑ بندی کی گوھنا کی گئی تھی اس کے بعد دیش کی حالت کیا ہوئی ارث تھا کتنی گہرائی میں جاتی چلی گئی وہ سب جانتے اس کے بعد میں موزی سرکار کا نعرہ تھا اچھے دن آج ہم کو یہ سوچنے کی جو تھے کیا اچھے دن آئے ہیں پھر تین ورڈ جو میں 15 لاک اکاؤن میں ہے یہ بھی کافی جو شورو سے چلا تھا موزی جی 2014 کے پہلے جو پردھان مطر نہیں ہوا کرتے تھے تگ انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ بات کہی تھی ورڈ بینک جائیں گے یہ بھوڈی جی نے اپنے باشن میں کہا تھا اس کو تنج کیا رہا ہے پھر چوتھا جو سلوگن ہے چار ورڈ کا سب کا سب کا وکاس تو اس سمئے یہ بھی چیزیں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے کہنے کو سلوگن ہے سب کا سب کا وکاس لیکن دیش میں کیا حالہ تھے کس طرح کے آراج جکتہ پھیلی ہوئی ہے سب واقف ہے پھر نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ایک کیا کریں 2014 سے پہلے گھوٹالے ہوتے تھے گھوٹالے سرکار کے ملاجم گھوٹالے کرتے تھے اب سرکار گھوٹالہ کرتی اور گھوٹالے کی سرکار بنتی یہ سب دیکھ رہے ہیں گھوٹالے کی مہارش کا حالی ہے نمونہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سرکار بنی کیا کیا حالات ہوئے اس کے بعد میں دو کرون نوکرے کا وعدہ تھا دو کرون نوکرے آنٹ سال میں کسی دیش میں نہیں ہوئے پھر بات پردان منتری جی کہتے تھے کہ آپ مجھے پردان منتری منتری چوکی دار بنائی ہے تو یہ بھی سلوگن کافی چلا تھا اور اس کے بھی کئی باتیں پہلے ہو چکی ہے پھر 2018 تک سو سمارٹ سٹی تو میرے کو لگتا دیش کرنا ضروری ہے پھر بعد 2022 تک سب کو مکان تو حالہ سب کو سب مالو ہے کس کو مکان ملے کیا پردان منتری آواز یوجنا بڑے بڑے پوشٹر لگائے گئے بڑے بڑے اس کے ویجی پن کیے گئے لیکن کیا جمین اس طرح لوگوں کو آواز ملے ہیں اس کے بھی کوئی پرمان نہیں اور لاسٹ میں جو بہت ہوئی مہنگائی کی مار آپ کی بار موضی سرکار تو مہنگائی اس دور میں کتنی ہے یہ بتانے کیا ہو شکتہ نہیں ہے ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے ویعاپار اے اون سیوہ سے سمبندیت ویجی پن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھو 7738267786 پر سمپر کریں